السلام علیکم and welcome back کیسے ہیں آپ سب اچھا جی آج میں کرنے لگی تھی پیڈی کے اور تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کرتی ہوں کہ میں پیڈی کے اور جو ہے وہ کیسے کرتی ہوں پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ میں بیزی تھی جس کے وجہ سے میں بہت زیادہ تھاک گئی تھی تو میں نے سوچا آج تھوڑا سا ریلکس ہو جاؤں تھوڑے پاؤں کو مساج ملے گا تو تھوڑا سا اچھا بندہ فیل کرتا ہے اچھا جی میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ میرے پاس جو ہے یہ پلاسٹک کی باڈی میں ہے اور اس کے اوپر یہ مختلف سے بٹن لگے ہوئے ہیں یہاں پہ میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے پانی میں نے تھوڑا سا نیم گرم سا پانی ڈالیا کیونکہ اس میں پانی کا اگر آپ نے تھوڑا سا گرم کرنا ہو وارم کرنا ہو تو وہ اس میں ہے تو اس میں میں ارجسٹ کرلوں گی اچھا جی سب سے پہلے جو اس کا بٹن ہے یہاں سے آن کرتے ہیں اس کے بعد مساج والا بٹن ہے اور اس کے بعد جو تیسرا بٹن ہے وہ ہے بابلز بنتے ہیں اور یہ جو بٹن ابھی میں برس کر رہوں یہ تیمپریچر کا ہے آپ تیمپریچر لو اور ہائے جتنا آپ نے رکھنا ہو رکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ والے جو اس کے اوپر بنا ہوا ہے اس سے آپ ٹائم ارجسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے میٹ سوری مساج لینے تو یہ یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہوں تو میرے پاؤں کی حالت پچھلے کچھ دنوں سے میں نے مساج نہیں لیا تھا پاؤں کا تو جس کی وجہ سے میرے پاؤں بہت زیادہ حراب ہو گئے تھے اس لئے میں آپ کو پہلے بھی دکھا رہوں تھا کہ جب میں مساج لے کہ پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ دوبارہ ان کی کنڈیشن کیسی ہوگی یہاں پہ پانی میں نے اس میں ڈال لیا تھا تو اب میں اس میں ڈالوں گی بیکنگ پاؤڈر کیونکہ پاؤں بہت زیادہ میرے حراب ہو گئے تھے اس لئے میں اس میں بیکنگ پاؤڈر چاہے وہ آئٹ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاؤں تھوڑی سی اچھی حالت میں ہے تو آپ صرف نمک بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر میری طرح زیادہ حراب ہیں تو آپ اس میں بیکنگ پاؤڈر ڈالیں تھوڑا سا میں نے اس میں لیمن جوس آئٹ کیا ہے یہ دیکھیں اس میں میں نے چوڑ ہوں تقریباً 1 ٹیبل سپون یا دو ٹیبل سپون بھی آپ اس میں آئٹ کر سکتے ہیں اور اس میں میں ڈالوں گی کوئی بھی آپ کے پاس بیبی شمپو ہے اگر بیبی شمپو نہیں ہے آپ دوسرا جوڑا کولر شمپو ہم یوز کرتے ہیں وہ بھی آپ ڈال لیں میں بلکل تھوڑا سا ڈالوں گی ایک دو کترے کیونکہ میں بابلز والا آن کروں گی تو پھر وہ بہت زیادہ بابلز بن جاتے ہیں اس لئے میں نے بلکل تھوڑا سا آئٹ کیا اب میں نے مساج والا جو بٹن تھا وہ آن کر دیا ہے مساج سے ایسے وائبریشن ہوتی ہے تو بہت اچھا ایسے سکون سا پاؤں کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں جو بابل والا ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو آن کر کے دکھاؤں گی دکھئے گا بابل جو ہے وہ بنتے ہیں اور بابل سے بھی ایسے پاؤں ریلیکس ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں آپ کسی بھی چھوٹے سٹ اپ میں پانی لے لیں نیم گرم پانی آپ اس میں لیں جتنا آپ کے پاؤں سے سکیں اتنا رکھیں کیونکہ مجھے تھوڑا سا زیادہ گرم پانی اس میں میں ٹیمپریچر تھوڑا سا گرم کر لوں گی اور اس کی وجہ سے پانی تھوڑا گرم ہو جائے گا مجھے اچھا لگتا ہے گرم پانی لیکن کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا تو اس لئے آپ اپنے حساب سے پانی لیجئے گا اور اس میں آپ بیکنگ پاوڈر ڈال لیں اور لیمن جوس اور شمپو بی بی یا کوئی بھی آپ کے پاس شمپو ہے وہ آپ اس میں ایڈ کریں گے اور اس میں پاؤں ڈپ کر کے آپ ریلاکس ہو کے بیٹھ چاہیں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک آپ بیٹھ سکتے ہیں آدھائی گھنٹہ بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں جتنی دیر آپ کے پاس ٹائم ہو آپ اتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں اچھا میں یہاں پہ بیٹھی تھی تقریباً بیس منٹ اور اب میں پاؤں کو اس کے ساتھ ساف کر رہی ہوں یہ سے پنجابی میں جامہ بھی بولتے ہیں آپ کو پتے ہیں چھوٹے چھوٹے پتھر ملتے ہیں پاؤں ساف کرنے والے یہ بلکل ویسے ہے تو اس کے ساتھ آپ اپنے پاؤں کو جب آپ بیس منٹ کے بعد نکالیں گے تب آپ نے ساف کرنے ہیں کیونکہ پھر نرم ہو چکے ہوں گے ساری جو ایکسٹرا سکین ہوگی وہ اتر جائے گی یہ چھوٹا سا برش ہے اس کے ساتھ اس سے میں اپنے پاؤں ہیں وہ کلین کر رہی ہوں نیل وغیرہ بھی آپ کوئی بھی برش جو گھر میں ہوتا ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں ایونکہ جو ٹوٹھ برش ہوتا ہے وہ اگر کوئی ایکسٹرا پڑا ہوگا ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی اپنے پاؤں کے جو نہ ہونا وہ ساف کر سکتے ہیں دیکھیں جی یہاں پہ میں نے کر لیا تھا اپنے پاؤں ہش کر لیا تھے اور اب میں اس پہ لگانے لگی ہوں ماسک ماسک کے لیے میں نے لی ہے ملتانی میٹی ایک ٹیبل سپون لے رہے دو ٹیبل سپون جتنے بھی آپ لینا چاہے اس میں میں ڈال ہوں لیمن جوز لیمن جوز ون ٹی سپون میں اس میں ایڈ کروں گی اگر آپ لیمن جوز سکپ کرنا چاہے تو کار سکتے ہیں لیکن یہ اچھا ہوتا ہے سکین کے لیے وائٹ لنگ افک دے گا لیمن جوز اور ساتھ میں میں اس میں ڈالوں گی روز وارٹر اور یہ ایک ویسٹ بن جائے گا ماسک ہمارا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور اب میں اسے لگاؤں گی پاؤں پے اگر آپ اس میں چاہیں تو ون ٹی سپون اس میں کافی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں کافی جو ہے وہ نہیں ایڈ کرتی میں زیادہ ملتانی مٹی کا ماسک ہی لگاتی ہوں تو آپ بھی یہ لگا کے دیکھئے گا اس سے پاؤں آپ کے بلکل خوبصورت سے ایسے بلکل وائٹ افک دیں گے بلکل ایک دم سے چینجنگ آ جاتی ہے تو اب میں دونوں پاؤں پے یہ لگا لوں گی اور لگانے کے بعد میں اتنی دیر ویٹ کروں گی کہ یہ بلکل ڈرائے ہو جائے اب میں اس کے لیے ٹائم آپ کو نہیں بتا سکتی کیونکہ کبھی کبھی یہ جلدی ڈرائے ہو جاتا ہے لیکن کبھی ٹائم لیتا ہے اس لیے تقریباً پندرہ میٹ مجھے لگے تھے تو یہ دیکھیں ڈرائے ہو چکے ہیں تھوڑا تھوڑا بھی رہتا ہے تو اب میں اپنے پاؤں کو جو ہے وہ واش کر لوں گی اور واش کرنے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اپنے پاؤں یہاں پہ دیکھیں جی میں نے اپنے پاؤں کو واش کر لیا تھا اور اب میں اسے ٹاول کے ساتھ ہنیں خوش کر رہی ہوں اچھی طرح سے انگلیاں وغیرہ جو ہے وہ خوش کر لوں گی اور خوش کرنے کے بعد ابھی آپ دیکھیں ریزلٹ جو ہے وہ پہلے اور بعد کے جو ریزلٹ ہیں وہ آپ کو صاف نظر آ رہے ہیں ابھی میں اس پہ یہ نیویا کی سوفٹ کریم جو ہے یہ لگاؤں گی آپ کے پاس کوئی بھی موسٹرائزر کریم ہے جو آپ ڈیلی یوز کرتے ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں ضروری نہیں میں نے یہ لیا تو آپ نے بھی یہ لینی ہے جو ابھی آپ کے پاس گھر میں آویلیبل ہو وہ آپ لے سکتے ہیں موسٹرائز کرنا سکین کو بعد میں بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ پاؤں جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتے ہیں اچھا جی آپ یہاں پہ میں موسٹرائز کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اپنے پاؤں بہت ہی اچھا بہت ہی ریلاکس فیل ہوتا ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا اور لائک کا بٹن بنا نہیں بھولنا اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا آپ نے اور کون کونسی ویڈیو دیکھنی ہے اچھا جی آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاؤں بہت زیادہ وائٹ آپ کو فیل ہو رہے ہیں یہ سچ میں ایسے ان کا کلر ہو گیا تھا بلکل چینج کلر ہو جاتا ہے آپ بھی یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اچھا جی یہی تک تھی میری ویڈیو اپنا بہت سا حیاء رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ